ابر و برق کو دیکھ کر اور گرچ کی آواز سن کر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے اللہم انہا ذین آیتان من آیات وَهَا بَيْنِ عَوْنَانِ مِنْ اَعْوَانِ بارِ الٰہ یہ ابر و برق تیری نشانیوں میں سے دو نشانیاں اور تیری خدمت گزاروں میں سے دو خدمت گزار ہیں یبتدران طاعتك برحمتن نافع او نغمتن ضارو فَلَا تُمْطِرْنَا بِهِمَا مَطَرَ السَّوُّعُ جو نفع رسان رحمت یا ضرر رسان عقوبت کے ساتھ تیرے حکم کی بجا آوری کے لیے رواں دواں ہیں تو اب ان کے ذریعے ایسی بارش نہ برسا جو ضرر و زیان کا باعث ہو وَلَا تُلْبِسْنَا بِهِمَا لِبَاسَ الْبَلَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَآلِهِ اور نہ ان کی وجہ سے ہمیں بلا و مسیبت کا لباس پہنا اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرماؤں وَأَنزِلْ عَلَيْنَا نَفْحَهَا ذِي السَّحَائِبِ وَبَرْكَتَهَا وَاصْرِفْ عَنَّا أَذَاهَا وَمَضَرَّتَهَا اور ان بادلوں کی منفات و برکت ہم پر نازل کر اور ان کے ضرر و آزار کا رخ ہم سے موڑ دے وَلَا تُصِبْنَا فِيهَا بِعَافَا وَلَا تُرْسِلْ عَلَى مَعَائِشِنَا عَاحَا اور ان سے ہمیں کوئی قسند نہ پہنچانا اور نہ ہمارے سامانِ معیشت پر تباہی وارد کرنا اللهم وَإِن كُنْتَ بَعَثْتَهَا نِقْمًا وَأَرُسَلْتَهَا سَخْطًا فَإِنَّا نَسْتَجِيرُكَ مِنْ غَضَبِكَ بارِ الٰہَ اگر ان گھٹاؤں کو تُو نے بطورِ عذاب بھیجا ہے اور بس صورتِ غزب روانہ کیا ہے تو پھر ہم تیرے غزب سے تیرے ہی دامن میں بنا کے خاستگار ہیں وَنَبْتَهِلُوا إِلَيْكَ فِي سُؤَالِ عَفْوِكَ فَمِلْ بِالْغَضَبِ اور افو درگزر کے لیے تیرے سامنے گڑ گڑا کر سوال کرتے ہیں تو مشرکوں کی جانب اپنے غزب کا رخ موڑ دے وَأَدَيْرُ وَحَا نَغِمَتِكَ عَلَى الْمُلْحِدِينَ اللَّهُمَّ أَذْهِبْ مَحْلَ بِلَادِنَا بِالسُقِيَاتِ اور کافروں پر آسیائی عذاب کو کردش دے اے اللہ ہمارے شہروں کی خوشک سالی کو سیرابی کے ذریعے دور کر دے وَأَخْرِجْ وَحْرَصُ جُورِنَا بِرِزْقِيَاتِ وَلَا تَشْغَلْنَا عَنْكَا بِغَيْرِ اور ہمارے دل کے وسوسوں کو رزق کے وسیلے سے پرطرف کر دے اور اپنی بارگاہ سے ہمارا رخ موڑ کر ہمیں دوسروں کی طرف متوجہ نہ فرما وَلَا تَقْطَعْ عَنْكَا فَتِنَا مَا عَدَّ تَبْرِ فَإِنَّ الْغَنِيَا مَنَا غَنَائِكَ اور ہم سب سے اپنے احسانات کا سرچشمہ قطع نہ کر کیونکہ بے نیاز وہی ہے جسے تُو بے نیاز کرے وَإِنَّ السَّانِ مَا مَوَّقَائِ مَا عِنْدَ أَحَدِن دُونَكَ دِفَاع وَلَا بِأَحَدِن عَنْ سَطْوَتِكَمْ سِنَاح اور سالم و محفوظ وہی ہے جس کی تُو نگے دھاشت کرے اس لیے کہ تیرے علاوہ کسی کے پاس مصیبتوں کا دفیہ اور کسی کے ہاں تیری ستوت و حیبت سے بچاؤ کا سامان نہیں ہے تُو جس کی نسبت جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے اور جس کے بارے میں جو فیصلہ کرتا ہے وہ سادر کر دیتا ہے فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا وَقَيْتَنَا مِنَ الْبَلَاء تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں کہ تُو نے ہمیں مصیبتوں سے محفوظ رکھا وَلَكَ الشِّكْرُ عَلَى مَا خَوَّلْتَنَا مِنَ النَّعْمَاء حَمْدَا يُخَلِّفُ حَمْدَ الْحَامِدِينَ وَرَاءَا اور تیرے ہی لیے شکر ہے کہ تُو نے ہمیں نعمتیں عطا کی ایسی حمد جو تمام حمد گزاروں کی حمد کو پیچھے چھوڑ دے حمد یملعو ارضہو وَسَمَاءَا اِنَّكَ الْمَنَّانُ بِجَسِيمِ الْمِنَانِ الْوَحَّابُ بِعَظِيمِ النِّعَامِ ایسی حمد جو خدا کے آسمان و زمین کی فضاؤں کو چھلکا دے اس لیے کہ تُو بڑی سے بڑی نعمتوں کا عطا کرنے والا اور بڑے سے بڑے انعامات کا بخشنے والا ہے مختصر سی حمد کو بھی قبول کرنے والا اور تھوڑے سے شکریہ کی بھی قدر کرنے والا ہے اور احسان کرنے والا اور بہت نیکی کرنے والا اور صاحبِ قرم و بخشش ہے لَا إِلَا إِلَّا إِلَّا إِلَا إِلَيْكَ الْمَصِيرُ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور تیری ہی طرف ہماری پاس گشت ہے